دوستو اتحاس پڑھ کے آپ کو لگتا ہوگا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دیش ہو جو کسی کا غلام نہ بنا ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک دیش کے اتحاس کے بارے میں جانیں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں نیپال کی وہ نیپال جہاں کوئی بھی نشیلی چیز نہیں بکی جو کبھی کسی کا غلام نہیں بنا ہمالائے کی گود میں بسے اس دیش نے انٹرنیشنل لیول پر اپنی ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے تو دوستو نیپال کے جانے کا راستہ کارٹھ مانڈو شہر سے گزرتا ہے جو کی نیپال کی راجدھانی ہے دو ہزار سال سے پرانا یہ شہر دنیا کے دس سب سے پسند کیے جانے والے شہروں میں شامل ہے پراشین مندروں کے شہر کارٹھ مانڈو کی کلا اور سنسکرتی کے چرچے سات سمندر پار ہوتے ہیں پھر وہ چاہے بدھسٹ ٹیمپل ہو یا پھر وہاں کے بہترین مندر کارٹھ مانڈو ہر طرح سے خوبصورت ہے نیپال گھومنے کا من بناتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں پشونات مندر کا ہی نام سامنے آتا ہے جو ہندو دھرم کے آٹھ پرمک ستھلوں میں شامل ہے دیوتاؤں کا گھر کہے جانے والے نیپال ویویدھاتاؤں سے پورن ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک اور یہاں برف سے ڈھکی پہاڑیاں ہیں وہیں دوسری اور تیرث ستھان ہے نیپال کے اتر میں چین کا سوائت شاسی پردیش طبت ہے اور دکشن پورو و پشچم میں بھارت اوستھت ہے نیپال کے ایک کیاسی پرتشت ناغرک ہندو دھرما والمبی ہیں نیپال وشو کا پرتشت آدھار پر سب سے بڑا ہندو دھرما والمبی راشتر ہے نیپال کی راجبھاشا نیپالی ہے اور نیپال کے لوگوں کو بھی نیپالی کہا جاتا ہے دوستوں آپ کی نظر میں ہندووں کا ایک ماتر راشتر کون سا ہے شاید ہندوستان یعنی ہمارا بھارت پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ نیپال ایک ایسا دیش ہے جہاں اسی پرتشت سے بھی زیادہ لوگ ہندو دھرم کو مانتے ہیں دو ہزار چھے میں نیپال کی سنصد نے اس دیش کو دھرم نرپیکش کی شریڑی میں ڈال دیا یہاں انوپاد کے معاملے میں دیش کے سب سے زیادہ ہندو نواز کرتے ہیں ہمارے دیش کی ہی طرح نیپال میں بھی گائے کو پوتر مانا جاتا ہے اور اس کی ہتیا کو غیر قانونی مانا جاتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ گائے اس دیش کا راشتری یہ پکشو بھی ہے دوستو ہمارے دیش میں پندرہ اگست کو سوتنترتہ دیوس منایا جاتا ہے کیونکہ اسی دن ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی تھی لیکن نیپال میں کبھی بھی سوتنترتہ دیوس نہیں منایا گیا کیونکہ یہ کبھی کسی کا گھلام نہیں بنا نیپال کے لوگ جب بھی کس کا ابھیوادن کرتے ہیں تو ہاتھ ملا کر یا گلے لگا کر نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر ابھیوادن کرتے ہیں نیپال کی آدھی سے زیادہ جنسنکھیا ایسی ہے جس نے کبھی شراب کا سیون نہیں کیا ایک سمیں میں نیپال چرس تمباکو کا ایک اڈا ہوا کرتا تھا لیکن آج حالات یہ ہے کہ اب یہاں چرس تمباکو خریدنا بیچنا استعمال کرنا پوری طرح سے illegal ہے اگر آپ ایک بھارتی ہے تو آپ کو نیپال جیک یہ کتتائی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی دوسرے دیش میں آئے ہیں کیونکہ یہاں کا ماحول کافی دوستانہ ہے ایکتہ اور دیش بھکتی کے بھاون کے ساتھ نیپال کے لوگ کافی شکشت ہیں کیا آپ وشواس کریں گے کہ ایک لاکھ سیتالیس ہزار ایک سو اکیاسی ورگ کیمی کے اس چھوٹے سے دیش میں کبھی بھی جاتیتہ کو لے کر دنگے نہیں ہوئے ساؤتھ ہیشیا کا پرانا دیش ہونے کی وجہ سے یہاں ایک سو تیئیس بھاشائیں اور اسی جاتیے سموہ ہیں نیپال میں کبھی بھی دھرم یا جاتیتہ کے آدھار پر دنگے نہیں ہوئے یہاں اس لحاظ سے کافی شانتی دیکھی جاتی ہے دنیا میں جیوید دیوی کی پوجہ کرنے والا نیپال ایک ماتر دیش ہے ان دیویوں کو کماری شابدک ارث کمواری کہا جاتا ہے اور دیوی تلیجو کا اوتار مانا جاتا ہے وہ دیویاں بودھوں اور ہندووں دوارہ سمان روپ سے پوجی جاتی ہیں تیوہار کے دوران ان کی رتھیاترہ نیپال میں کسی بھی چیز کو اپنے پیر سے چھونا اپمان مانا جاتا ہے کھانے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جانا بھی نیپال میں اسبھ مانا جاتا ہے نیپال کے لوگ سر کو بھی پوطر مانتے ہیں اس لیے یہاں کسی کے سر کو سپرش کرنا بھی اسبھتا کی شرینی میں آتی ہے آپ کو بتا دے کہ نیپال بہت پہلے اشوک سامراج کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا تیسری شتابدی میں اشوک سمرات نے نیپال کو علنی ادھکار میں لے لیا تھا اس کے بعد چوتھی شتابدی میں نیپال راج نے چندرگپت کی ستہ کو سویکار کر لیا اور ساتھوی شتابدی میں نیپال پر اپنا ادھکار زمانے کے لیے طبت پہ حملہ کر دیا اور نیپال پر اپنا ادھکار جمع لیا ان سبھی حملوں کے بعد نیپال کے اندرونی سنگھرش یعنی انٹرنل کانفلکٹس ہوئے جس سے نیپال کی حالت بہت خراب ہونے لگی اور گیاروی شتابدی آتے آتے نیپال میں تھاکر ونش کے راجاؤں نے اپنا ادھکار جمع لیا ان سبھی کے بعد نیپال میں مل ونش کا ادھائے ہوا نیپال میں مل ونش کے سب سے پرسدھ شاشک یکشا مالا نے لگ بھگ 1428 سے لے کر 1475 تک راج کیا اس کے بعد یکشا مالا نے اپنی مرتیوں کے پہلے ہی اپنے راج کا بانٹوارا اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں کر دیا تھا اس بٹوارے کی وجہ سے نیپال کاٹھ مانڈو کئی بھاگوں میں بٹ گیا اور اس میں جھگڑے ہونے لگے ان جھگڑوں کا فائدہ اٹھا کر پشچیمی ہمالای کے چھیتروں میں بسنے والی گورخہ جاتی نے 1768 میں نیپال پر ادھکار کر لیا گورخہ نے اپنی ملٹری پاور کو ڈیویلوپ کیا اور نیپال کو ایک پاورفل کینگڈم کے روپ میں بدل دیا نیپال سرکار کے ایک ورشتھ منتری نے نیپال کو ہندو راشتر گھوشت کرنے کی مانگ کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ اگر ادھکتر آبادی اس کے پکش میں ہے تو اسے جنمت سنگرہ کے مادھیم سے کیا جا سکتا ہے ٹورزم اور سنسکرتی منتری پری ملے نے کارٹھ مانڈو میں ورلڈ ہندو فیڈریشن کی دو دیو سیہ کاریا کارینی پریشت کی بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ نیپال کو ہندو راشتر گھوشت کرنے کی مانگ پر وچار کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسی مانگ آتی ہے تو وہ ایک رچناتمک بھومی کا نبھائیں گے منتری علے کارٹھ مانڈو میں کاریا کرم کے دوران ورلڈ ہندو فیڈریشن دوارہ اٹھائی گئی مانگ کا جواب دے رہے تھے کاریا کارینی پریشت کی بیٹھک میں نیپال، بھارت، بانگلہ دیش شری لنکا، ملیشیا، امریکا، جرمنی اور بریٹین سہیت بارہ دیشوں کے ایک سو پچاس سے ادھک پرتیندھی بھاگ لے رہے ہیں انہوں نے کہا چونکہ پانچ دلوں کے گٹھ بندھن والی موجودہ سرکار کو سنصد میں دو تیہائی بہومت پرابت ہے نیپال کو ہندو راشتر گھوشت کرنے کی مانگ کو جنمت سنگرہ میں رکھا جا سکتا ہے علی نے سوال کیا ہمارے سمویدھان نے دیش کو ایک دھرم نرپیکش راشتر گھوشت کیا ہے لیکن اگر زیادہ تر آبادی ہندو راشتر کے پکش میں ہے تو جنمت سنگرہ کے مادھیم سے نیپال کو ہندو راشتر گھوشت کیوں نہیں کیا گیا ورش 2006 کے جن آندولن میں راج شاہی کو ختم کیے جانے کے بعد نیپال کو 2008 میں دھرم نرپیکش راشتر گھوشت کیا گیا تھا نیپال میں ادھکتر ہندو آبادی ہے کاریکرم کے دوران ورلڈ ہندو فیڈریشن انٹرنیشنل کے ادھیاکش عجی سنگھ نے مانگ کی کہ نیپال کو ہندو راشتر گھوشت کیا جائے کیونکہ دیش میں ہندو آبادی کا ایک بڑا حصہ رہتا ہے اب تک نیپال بہت سی راجنیتک اتھل پتھل کا سامنا کر چکا تھا اس لیے وہاں کی راجشاہی ختم ہونے کے بعد وہاں کے شاشکوں نے نیپال کو ایک سمویدھانک کنٹری بنانے کا سوچا اس دوران نیپال کی کانسٹیچوینٹ اسیمبلی نے 2015 میں نیے سمویدھان کو پرموٹ کیا تھا وہی سالوں کے راجنیتک اتھل پتھل اور سنگھرشوں کے بعد 20 سپٹیمبر 2015 کو نیا سمویدھان لاغو کیا سال 2015 میں لاغو کیے گئے سمویدھان کے بعد سال 2018 میں نیپال کا گھرے لو اٹھ باد لگ بھگ 28.8 بلین ہو گیا تھا اور اسی سال 3% اینیوال گروہ کے ساتھ سال 2019 میں یہ 7.1 پرتیشت تک پہنچ گیا تھا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ نیپال دنیا کے سب سے تیزی سے برہتی ارث ویوستہ والے دیشوں میں سے ایک ہے اب یہاں تک اگر جان ہی لیے ہے تو چلیے ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ آخر بھارت اور نیپال کے رشتے کیسے ہیں نیپال بھارت کا ایک مہتوپورن پڑوسی دیش ہے اور صدیوں سے چلے آ رہے بھوگولک، اعتحاسک، سانسکرتک اور آرثک سمبندھوں کے کارن اپنی ویدیش نیتی میں ایک وشیش مہتو رکھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں بھارتی پردھان منتری نے بدھ کے جنمستان لنبینی نیپال کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے نیپال کے پردھان منتری کے ساتھ بھارتی سہائتہ سے بنائے جا رہے بودھ ویہار کے لیے آدھار شلہ رکھی آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے